اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آپ سے بھی چاہیں گے کہ آپ بھی اپنی انپٹ دیں اس میں تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں دیکھئے جو سورہ جمعہ ہے اگر اس کا نام ہی آپ دیکھیں سورہ جمعہ یہ لفظ جو ہے جمعہ سے نکلا ہے جمعہ سے اور جمعہ جو ہے وہ اتحاد کی علامت ہوتی ہے جو انسار اللہ ہوتے ہیں بننے کے لیے انسار اللہ بننے کے لیے ایک دوسرے سے اتحاد کرنا بہت ضروری ہے اگر ایک دوسرے سے ہم مارے دل جو ہیں وہ پھٹے رہیں ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہ کریں اور ساتھ مل کر نہ چلیں تو انسار اللہ بننا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جمعہ کیا ہے وہ مسلمانوں کا ملنے کا دن ہے ایک دوسرے کے قریب آنے کا دن ہے عبادت کا دن ہے اور اس میں سیکھنے کا دن ہے یہ سیکھنے کا دن ہے تو اس صورت کے بارے میں صحیح مظلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورت الجمعہ اور منافقون جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے تو چلیے آئے آیات کی تلاوت کر کے پھر ہم ایک ایک آیات کو غور سے دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہاں پہ کیا پیغام دے رہے ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبیح للہ ما في السماوات وما في الارد ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں جو بادشاہ نہائیت پاک ہے غالب اور باہکمت ہے آئیے اس کو تھوڑا سا اور ہم غور سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس میں کیا پیغام دے رہے ہیں اللہ کہتے ہیں یسبیح للہ ما في السماوات وما في الارد تسبیح کر رہی ہے اللہ کے لئے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں ہم انسار اللہ بنے یا نہ بنے جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں وہ ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہم اللہ کے دین کی حدمت کریں یا نہ کریں ہم اللہ کی عبادت کے لئے سٹرگل کریں یا نہ کریں ہم جمعہ کے لئے اگٹھیں ہوں یا نہ ہوں ہم تسبیح کریں یا نہ کریں اس کے لئے تو آسمان اور زمین کی ہر وہ چیز تسبیح کر رہی ہے تو جب ہم اپنی غفلت میں رہتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میرے سے نہیں یہ ہوتا میں نہیں کر سکتا یہ بچے بھی کبھی آپ دیکھیں ان کو بھی کہو تو کہتے ہیں کیا ہے یہ ہر وقت کیوں آپ ہمیں یاد کرواتے ہیں کیوں ایسے کریں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے اور ان کو بھی سمجھانا ہے کہ دیکھئے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے دیکھئے ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے اور ہم ہیں کہ غفلت میں ہیں دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اب اللہ کون ہے المالک ہے اصل بادشاہ وہی ہے اللہ اور القدوس ہے بہت پاک ہے تمام کمزوریوں سے وہ پاک ہے العزیز وہ زبردست ہے وہ غالب رہتا ہے ہر وقت اور الحکیم حکمت والا ہے اب ہمیں اللہ کی دیکھنی کتنی تعریف ہے اس میں اور کیا کچھ بیان کیا گیا کہ اصل بادشاہ وہی ہے اور ہم اس بادشاہ کو نہ یاد کریں اس کا شکریہ نہ ادا کریں جس نے ہمیں یہ زندگی دی جس نے ہمیں اتنے پیارے پیارے رشتے دیئے جس نے ہمیں اتنی پیاری اگر دنیا دیکھیں تو دنیا کی ہر وہ چھوٹی چیز فروٹ دیکھیں پھول دیکھیں پہاڑ دیکھیں یہ چیزیں آپ جب دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی تھوڑی جو جنت کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں یہ وہ چیزیں اللہ نے یہاں پہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ جنت میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی اور اگر آنکھیں ہماری خوبصورت ہوں گی تو یہ ساری چیزیں چیزوں میں ہمیں جنت نظر آئے گی اللہ نے منی سی جنت ہمیں دی ہے ٹرائل کے لیے ٹیسٹ کے لیے لیکن ہم نے کیا کیا کہ اسی دنیا میں ہی کھو گے نہیں ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے تسبیح کے ذریعے اس کی یاد کے ذریعے اس کی عبادت کر کے سلاق نماز پڑھ کے اپنے کاموں میں تقویٰ اختیار کرنا ہے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دُلَلٍ مُّبِينَ وہی ہے جس نے نا خواندہ لوگوں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمرائی میں تھے اب یہاں اس آیات کو جو ہے سورہ جمعہ کی دوسری آیات کو بھی ہم دیکھتے ہیں وَاللَّذِ بَعَاثَ فِي الْأُمِّيِّنَا رَسُولًا مِّنْهُمْ وہ اللہ وہ ذات جس نے اٹھایا امیون میں یعنی عربیوں میں سے امی امی کا لفظ لفظی معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انپڑ جو نہ لکھ سکتا ہے اور نہ پڑھ سکتا ہے دونوں کام نہیں آتے بلکل انپڑ لوگوں میں سے جو کام بلکل نہیں جانتے تھے اللہ نے وہاں سے ہمارے لئے ایک رسول چُنا رسول مِّنْهُمْ وہ رسول بھی انہی میں سے تھے وہ بھی بلکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے چُن لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے العزیز ہے زبردست ہے غالب ہے الحکیم ہے وہ جس طرح چاہے کرے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے یَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ جو ان پر آیات پڑھ کر سناتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری انہوں نے آگے پڑھ کر سنائی وَا يُزَكِّهِمْ اور وہ ان کو تذکیہ کرتا ہے اب امی قوم کی تعلیم شروع ہو گئی جس میں اللہ کی کتاب شامل ہوئی پھر صرف کتاب نہیں صرف علم نہیں تذکیہ بھی اور ان کو پاک کر دیتا ہے شرک سے بد اخلاقی سے بد عمالی سے وَا يُعَلِّمُ حُمُ الْخِي تَعَبَ اور وہ تعلیم دیتا ہے کتاب کی دیکھئے تلاوت میں صرف سننا ہے اور تعلیم میں سیکھنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو ہے کچھ اور کرنے کو کہا اور حکمت بھی جو ہے اس میں اور حکمت سکھائی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہمیں کچھ اور بول دیا کرنے کے لئے دیکھتے ہیں آگے چل کے اللہ خود حکمت والا ہے تو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے لوگوں کو بھی حکمت سکھائی وَإِنْ خَانُوا وَإِنْ خَانُوا مِنْ قَبْلُوا وَإِنْ خَانُوا مِنْ قَبْلُوا لَفِيدُ الْعَالِمْ مُبِينَ کہ تھے یہ سب لوگ اس سے پہلے کس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے پیغمبر سے پہلے یہ کیا کرتے تھے یہ مردار کھاتے تھے یہ بیٹیوں کو بچیوں کو زندہ دفناتے تھے یہ پتھروں کو پوچھتے تھے تو اس سے پہلے جو ہے عظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ جہالت میں تھے یہ گمرائی میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے رسول پہیچ کے یہ ان کو کیسے سکھایا کیا وہ کتاب پڑی پہلے کیا حکمت سکھائی کیا تعلیم دے کر سکھایا نہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکیہ کا ذکر کیا ہے تربیت حضرت عبراہیم علیہ السلام جہاں تھے جب انہوں نے مکہ کی بنیاد ڈالی تو عبراہیم علیہ السلام نے بہت آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت قربانیاں کی تھی توحید کی خاطر اللہ کے وہ دوست تھے اور اللہ نے انہیں خلیل اپنا کہا ہے اور ان کی ہر دعا جو ہیں وہ دعائیں جو ہیں ان کی قبول کی ہیں اور جس توحید کی خاطر انہوں نے اس زمین کا انتخاب کیا تھا اور گھر بنایا تھا اللہ کا اس زمین پر دین کی تکمیل کے لئے انہوں نے پیغمبر کی دعا بھی مانگی تھی اور اللہ نے وہ دعا ان کی سنی اور وہ یہ پیغمبر بھیج دیا اب اگر ہم اس آیات کو غور سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے وَا يُوزَكِّهِم پہلے کہا اس کے بعد کہا وَا يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ یہ بعد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کا کام پیغمبر کے کام میں بھی تذکیہ تعلیم سے تہلے کر دیا اخلاق سوارنا انسانوں کو محذب بنانا تعمیر سکھانا یہ انتہائی اہم کام ہے اس صورت میں ہم آگے پڑھیں گے کہ جو اہلِ کتاب جو تھے ان کو بھی کتاب دی گئی تھی اٹھایا جیسے گدے بوجھ اٹھاتے ہیں نہ ہی وہ کتاب ان کے دل میں اتری اور نہ ہی ان کے عمل اور اخلاق میں آئی تو تعلیم میں جو ہیں وہ چار چیزیں ہیں چار چیزیں ہونی بہت ضروری ہیں تذکیہ تعلیم 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 الحکمت اور تذکیہ بھی جو ہے وہ کس چیز کا نفس کا خاص کر کے نفس کو ہم نے اپنی پاک اور صاف رکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیے ہیں اب جو انصار اللہ ہوں گے ان کو بھی اس پر چلنا ہوگا اگر تذکیہ نہیں ہے ان عمل میں نہ بدلا تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو زوال ہیں ان کی جو بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اصل چیز جو ہیں وہ کھو بیٹے ہیں ہمارے اندر تربیت نہیں ہے اور وہ کس چیز کی ہم نے نفس کی چلیے آگے کی آیات پڑھنے سے پہلے ہم ایک نشید کی طرف چلتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے آگے مزید پھر بات کرتے ہیں میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا 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 میرے مولا تیری رحمت سے نکلاتے تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں یہ دنیا چھوڑتی ہم نے تیری خاطر میرے مولا یہ دنیا چھوڑتی ہم نے تیری خاطر میرے مولا یہ چاہت ہے کہ مل جائے سکوں اب تیرے رستے میں میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں میرے مولا تیرا ہی دین اس دنیا میں پھیلے گا میرے مولا تیرا ہی دین اس دنیا میں پھیلے گا میں اپنی جان جب قربان کروں گا تیرے رستے میں میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا ہے میری منزل مقصود تیری جنت الفردوس ہے میری منزل مقصود تیری جنت الفردوس کہ غم اور سختیوں کو میں نے جیلا تیرے رستے میں میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں میرے مولا میرے مولا میرے مولا عطا کر تو ہمیں وہ جذبہ و حمت کے کٹ جائے عطا کر تو ہمیں وہ جذبہ و حمت کے کٹ جائے جو حائل ہے ہر ایک دریہ عطا کر تو ہمیں وہ جذبہ و حمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا رہی خواہش صدا میری کہ اب حاصل شہادت ہو یہ میری جان ہے حاضر اے مولا تیرے رستے میں میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں میرے مولا میرے مولا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کو ویلکم پیک کہتے ہیں آپ سن رہے ہیں رامڈان ریڈیو سے سنہری موتی پروگرام میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس سے خوب فائدہ بھی اٹھائیں گے اور ہم مل کے اس پر عمل کریں گے آپ میرے لئے دعا کیجئے میں آپ کے لئے دعا کروں گی اب ہم آگے بڑھیں گے پھر آگے بڑھنے سے پہلے میں پھر دوبارہ تھوڑا سا بات کروں گی تربیہ کے اوپر تذکیہ کے اوپر کہ دیکھئے ہم تربیہ بچے کو کہیں گے بچے ہاتھ دھولو بچے کو اور باتیں اٹھنے بیٹھنے کی یہ وہ لیکن ہم دل سے جو دل کی صفائی ہوتی ہے اس میں ہم زیادہ غور و فکر نہیں کرتے نہ اپنی کرتے ہیں نہ اپنے بچوں کی جب تربیہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے کرتے ہیں خود ہم بیٹھے ہوں گے کمرے کے اندر اور بچوں کو کہہ دیں گے اچھا بول دو کہ ماما سو رہی ہے یا ماما جو ہے یا دیڈی گھر پہ نہیں ہے یا کچھ ادھر ادھر لیکن ہوں گے ہم جاگ رہے ہوں گے یا کچھ کر رہے ہوں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں انہی سے پھر برائیاں پھیلتی ہیں انہی سے جھوٹ پھیلتا ہے اور بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں تو ہمیں بہت غور اور فکر کر کے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہئے اور اپنی جو نفس ہے نفس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے اپنی نفس کی تربیہ کرنی ہے ایسا نہ ہو کہ صرف ہم اوپر سے جو ہیں سامنے لوگوں کے اچھے بن جائیں اچھے بات کریں اور جب ہم پیچھے سے ہوں تو برائی بھی کریں اور ہمارا عمل جو ہے وہ نہ ہو جس طرح سب کے سامنے ہوتا ہے تو اگر ہمارے نفس کا تذکیہ ہوا ہوگا نفس ہماری اچھی ہوگی تو چاہے وہ لوگ وہاں ہوں یا نہ ہوں وہ پھر ہماری جو آتے ہیں عمال ہیں وہ ہمیشہ اچھے ہی رہیں گے تو آگے بڑھتے ہیں اور سیسٹر سائمہ جو ہیں وہ بھی آئیں گی انشاءاللہ وہ بھی ہمیں جوئن کریں گے ان سے بھی ہم تھوڑے سے باتیں کریں گے ان سے بھی لیں گے مشروع ہمیں اور مزید کس طرح آپ نے آپ کو بھی تر بنانا چاہیے تو آیاء نمبر تین دیکھتے ہیں سورہ جمعہ کی اور دوسروں کے لئے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے اور وہی غالب با حکمت ہے تھوڑا سا جب اس آیات کو ہم پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی ٹرائی کرتے ہیں تو مشکل لگتی ہے جیسے ہمیں مدد سے یہ یہاں پہ تو اس کو ہم تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آیات کیا کہتی ہیں اس آیات سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام جو ہے صرف عربوں کے لئے نہیں آیا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سب کے لئے ہے چنانچہ یہ سب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے جو آخرین کی بات ہو رہی ہے یہ اب ہم ہیں شروعات ہوئی تھی امی سے جو لوگ انپڑ تھے جو بھٹکے ہوئے تھے اور حضر ممصہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان سے شروع ہوا اور ان کو تعلیم دی گی اور اب آخرین میں یہ ہماری بات ہو رہی ہے اور جب تک آتی ہے جو لوگ آنے والے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے تو حضر ممصہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سب کے لئے آئے ہیں اور دوسرے کے لئے بھی انہی میسے جو اب تک ان سے نہیں ملے اور وہی غالب ہے با حکمت ہے یہ اب میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے ہمارا جو یہ پروگرام ہے ابھی یہاں پہ تھوڑا سا ہم اسے ایڈورٹائزمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو انشاءاللہ واپس آگے جو ہے پھر ہم مزید اس کے اوپر دیکھیں گے کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ ہمیں جو ہے ہم دیکھو بغیر دیکھیں اللہ کو اپنے حضر ممصہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھیں ہم جو ہے عمل کوشش کرتے ہیں کرنے کی تو اس کا عجر ہمیں ان لوگوں سے بھی زیادہ ملے گا جو اس وقت اس ٹائم پہ تھے تو ہمیں جو ہے اب جو کام کرنے ہیں وہی جو اللہ کے رسول کے ہیں اب ہم برے کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ واپس آکے پھر آپ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ سلام علیکم gettraining.com or contact us on 01902 583 941 Security Guards UK are a national security services provider specialising in manned guarding for over 20 years if you your friends or family around the UK have an SIA licence and would like a flexible full-time or part-time security position simply go online and fill out an application form at www.securityguardsuk.com and send your CV to jobs at securityguardsuk.com or call us on 0800 028 1513 don't delay apply today for a more secure future with Security Guards UK the expert in security it's mega deal time right now at Salsa Grill any size pizza or buy one get one free with free medium fries any curries with four roti just $6.99 any single burger meal just $3.50 masala fish with fries or a naan only $4.50 it's all here and munch munch more at Salsa Grill 27 Broad Street Wolverhampton order on Wolverhampton 312 314 or online through Just Eat Uber Eats or by searching Salsa Grill Wolverhampton Little Dessert Shop continues to expand with stores in Bilston Wolverhampton and Wensfield during Ramadan we're celebrating our show-stopping dunking box for only £25 feed the family with this exquisitely presented Ifdari gift featuring the best from our menu enter Ramadan 25 at the checkout on our incredible new website visit littledessertshop.co.uk today the holy month of gifting from all at Little Dessert Shop we'd like to wish you a blessed Ramadan and a huge Eid Mubarak do you have a family member that's passed away and you would like someone to assist you in legal advice Kenneth Jones Solicitors has been providing legal services for businesses and individuals since 1986 we specialise in probate Islamic wills and family law we also offer services in conveyancing immigration and personal injury contact us today on 01902 745 773 or visit us on our website at kenneth-jones.co.uk Mubi Base Electronics specialist in car audio and home entertainment suppliers of leading brands Samsung, Sony and Panasonic we supply and fit all car audio systems top brands Kenwood, Bose and we're an authorized supplier of Vibe Prada visit our store online at MubiBase.co.uk and order today for next day delivery Mubi Base Electronics are proud sponsors of Wolverhampton Wanderers FC call us today for a free quote on 01902 754 546 and quote Ramadan 20 for 10% off follow us on Instagram and Facebook at Mubi Base Electronics specialist in car audio and home entertainment is your home protected from the unexpected it can be with Home Cover Plan Wolverhampton's fastest growing home emergency cover from as little as $14.50 a month that's right for just $14.50 a month Home Cover Plan will protect your boiler radiators electrics plumbing and any other home emergencies with no catches no call out charges and no excess charges plus a boiler service what's more for Ramadan 2020 we're offering 15% off our policies with the code Ramadan15 go to homecoverplan.co.uk now and join the many thousands already enjoying the benefits spice up your iftar with traditional spices and flavours from Indus we go to great lengths to source only the best in far eastern flavours with a wide range of spices pulses lentils and essentials for your kitchen cupboards from our hot chilli powder to our range of beans and pulses find our range in leading local supermarkets and retailers Indus the world's finest foods your tyres are essential for safe driving they're the only link between your vehicle and the road at Premier Tyres we proudly stock leading tyre brands such as Goodyear Michelin Pirelli and more we're also your go to garage for MOTs servicing exhaust and all your mechanical needs with the most affordable prices in town unmatched quality knowledgeable and fully qualified mechanics we will look after your car no matter the make or model Premier Tyres Crown Street WV1 1PX call 01902 455 684 or visit premiertyreservices.com are you in receipt of benefits and looking for cavity wall or underfloor insulation did you know with Northern Gas Heating you could get a free boiler with the insulation measure of your choice call 0800 083 1000 or go to northerngasheating.com to see if you're eligible it's a quick an easy assessment Northern Gas Heating celebrating over 20 years in the industry we're proud to be the UK's local central heating company Pack Continental your local best halal supermarket in Wolverhampton established for over 20 years we pride ourselves on our fresh vegetables and fresh fruit we have a variety of spices and lentils we're also an award winning halal butcher of the year for two consecutive years we supply excellent quality meat and poultry delivered fresh daily to our store visit us today at 1 to 3 Hunter Street Wolverhampton WV60QZ or call 01902 717 792 open 9 a.m. till 8 p.m. Monday to Saturday and 10 a.m. till 6 p.m. on Sundays This is Ramadan Radio Assalamualaikum passage 1 2 1 1 2 2 1 اسی کو ہم دوبارہ یہاں سے ہی شروع کرتے ہیں تاکہ کوئی بات ہم سے رہ نہ جائے اور کوئی بات جو ہے دیکھئے قرآن کو 23 یئرز لگے تھے رویل ہونے میں اور ہم لوگ ہمیشہ کبھی کبھی ایسے سوچتے ہیں کہ جلدی جلدی ہم قرآن کو پڑھیں اور ختم کریں اور بس ہم نے ایک قرآن ختم کیا دو کیا لیے ایسا نہیں ہے ایک ایک آیات کو سمجھئے ایک ایک آیات پر غور و فکر کیجئے اس کو اپنی عمل میں لے کے آئیے پھر آگے بڑھئے اور یہی جو طریقہ تھا صحابہ اکرام کا تھا یہی طریقہ تھا جو نیک لوگ آئے اور چلے گئے اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں قرآن لائے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآقارین منہم لما یلحقو بہم اور دوسروں کے لیے بھی انہی میسے جو اب تک ان سے نہیں ملے اور وہی غالب بحکمت والا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ تھوڑا سا کنفیجن ہوتی ہے جب یہ میں نے بھی آیات پڑھی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے اپنے استادہ کو بھی سنا پھر میں نے ٹرنسلیشن خود قرآن میں بھی پڑھی اور ایک اور ملانا صاحب کو بھی سنا تو پھر مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ کیا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو امی جو بات ہوئی تھی پہلے وہ سب سے پہلے وہاں سے شروع ہوئی عظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کو تعلیم دے گی پھر یہ جو آخرین ہیں یہ اب ہم ہیں اور جو لوگ قیامت تک آنے والے ہیں تو اس آیات سے یہ پتا چلا کہ اسلام جو ہے صرف عربوں کے لیے نہیں آیا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سب کے لیے ہیں چنانچہ یہ سب جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور جو لائیں گے ایمان لائیں گے اور آخرین کی بات جو ہو رہی ہے یہ اب ہماری ہو رہی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ اور اللہ ہی زبرداست ہے غالب ہے با حکمت ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَام وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَزِيمِ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اپنا فضل دے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے آئیے اس آیات کو بھی ہم تنہا غور سے دیکھتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ وَوَاہِ یہ اللہ کا فضل یہ تذکیہ اور فضل کیا یہ تذکیہ تعلیم کتاب یہ جس کے پاس ہے اللہ کا اس پر فضل ہے یُؤْتِيهِ مَنْ يَشَام اور جس کو چاہتا ہے وہ وہ اس کو دیتا ہے یقیناً یہ اللہ کا احسان ہے مومنوں پر بعض لوگ جو ہیں وہ مایوس نہ ہوں کیونکہ ہمیں جو ہیں اللہ سے ہدایت مانگنی ہے اور ہر چیز مانگنی ہے یہ دین کی بھی ہم نے تعلیم مانگنی ہے کیونکہ ہم کمزور ہیں ہم خود کچھ اکیلے نہیں کر سکتے دیکھئے ہم کبھی مایوس ہوتے ہیں کہ ہم اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک کوئی دوسرا انسان پہنچ چکا ہے لیکن کبھی بھی دیر ایڈیوکیشن کے لیے نہیں ہے پڑھائی کے لیے کوئی عمر نہیں چاہیے جب بھی اللہ کی طرف سے ہدایت آ جائے تو انسان قرآن اٹھائے اس کو پڑھے سمجھے لیکن ہدایت تب بھی آئے گی جب آپ مانگیں گے جب آپ کوشش کریں گے اگر آپ بے پرواہ ہیں آپ کے پاس وقت نہیں ہے آپ کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں تو پھر کبھی سوچ آئے گی بھی نہیں سوچنا ہے دعا مانگنی ہے اللہ سے خود مانگنا ہے اور اللہ جس کو چاہے وہ دے گا بعض لوگ جو ہیں وہ مایوس نہیں ہونا چاہتے اگر وہ بھی وہی کچھ کریں ہمیں ایسا کرنا چاہیے وہی کچھ کرنا چاہیے جو پہلے لوگوں نے کیا ہے وہ انہوں نے کیا کیا تھا وہ جڑے تھے دین کے ساتھ خود انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ذکر بھی اللہ کے کیے اور اللہ کو یاد کیا تو پھر کیا ہوا ان پر اللہ کا فضل ہوا تو وہ بھی ان کے اوپر کیا تھا اللہ پاک کا ہی فضل تھا ان کو ایک راز پتا چل گیا تھا وہ راز یہ تھا کہ دعا مانگو مانگو اللہ سے کہ مجھے اللہ تو دین کے ساتھ جھوڑ دے مانگو اللہ سے کہ اللہ تو مجھے ہدایت دے اے اللہ تو مجھے سچا اور ایسا مومن بنا دے کہ میں قیامت والے دن تیرے سامنے شرمندہ نہ ہوں مجھ سے وہ کام کروا جو تُو چاہتا ہے مجھے ہمت دے مجھے شہور دے مجھے ہدایت دے تو اس طرح کی دعائیں جو ہیں وہ اپنے لسٹ میں ڈالیں اور یہ مانگا کریں تو لیکن اگر مسلمان کے اگر ہم پیدا گھر پیدا ہو کر پھر دنیا کے کو آگے رکھیں اور اپنی زندگی میں جو ہے ہم علم دین کا نہ اتاریں گے تو پھر اللہ کا فضل آنا پھر نہیں آئے گا ہمیں خود اللہ کے فضل کے لیے ہمت کرنی ہے واللہ اللہ تعالیٰ ہی فضل کا مالک ہے تو دین کی تعلیم اور عمل یہ بہت بڑا فضل ہے اور احسان ہے جس جس کے پاس ہو اور اگر کوئی قدر نہیں کرتا اس نعمت کی پڑھ کر بلا دے اور وعدہ کر کے توڑ دے تو آگے اللہ تعالیٰ نے مثال بھی دی ہے کہ تم کن لوگوں جیسے ایسے لوگوں جیسے نہ بنو اور وہ لوگ کون تھے ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن میں چاہوں گی کہ آپ یہ جو تذکیہ ہیں اس کو نفس کے ساتھ نفس کا تذکیہ کیجئے نفس کی تربیت کیجئے تو وہ جو لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ مثال دینے لگے ہیں وہ کون تھے مثال اللہذین حمل التوراة تو کمثل الحمال يحمل وفارا جن لوگوں کو تو رات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی مثال اس گدے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بوری مثال ہے اور اللہ ایسے ظالم قوم کی حدائت نہیں دیتا اب یہاں پہ دیکھئے بات کس کی کی گی مثال کس کے ساتھ دی گی گھدے کے ساتھ کی گی تو ہمیں جو ہے اللہ سے وعفی مانگنی چاہئے کہ کہیں اللہ ہمیں ہم ایسی کٹری کری میں نہ چلے جائیں کہ ہمیں سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم ایسے کریں چلیے ہم واپس ایک نشید کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر آپ سے جو ہے مزید آکے بات کرتے ہیں سب کچھ نشید کچھ ایلا من تاب دیو و آمن یا و عملا اعملا صالحا ف اولائیک یبددل اللہ اللہ سیئات ہم حسنات وكان اللہ غفورا رحیما مولا 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 اے خالق میرے لوٹ کر آؤں گا میں تیری طرف اپنے گھر آؤں گا مجھے رب کی چاہت ہے کرنے قابول دعا مغفرت کے نہ جاؤں میں بولا مجھے ایک جنت کی ہے التجا مجھے اور بھی ہو بہت کچھ آتا مجھے ایک جنت کی ہے التجا مجھے اور بھی ہو بہت کچھ آتا سدا سرکشی تیری کرتا رہا مگر یاد توبہ تو دیتا رہا فراموش احسان کے باوجود قطاع چھپا دی میری آود اے خالق میرے لوٹ کر آؤں گا میں تیری طرف اپنے گھر آؤں گا اے خالق میرے لوٹ کر آؤں گا میں تیری طرف اپنے گھر آؤں گا مجھے رب کی چاہت ہے کرنے قابل دعا مغفرت کی نہ جاؤں میں بولا امیرہ جو رب ہے بڑا ہے غفور وہ رحمان بھی اور محبت قانون وہ مخلوق اپنی پہ بے حد کریم وہ بندوں پہ رحمان اور ہے رحوم ہے میرے خدا میں نے روتے ہوئے رجوع کر لیا تیری جانب جھوکے ندامت کے آسو ہے زاروں قطاع مجھے بخش دے ایک روحانی قرار اے خالق میرے لوٹ کر آؤں گا میں تیری طرف اپنے گھر آؤں گا اے خالق میرے لوٹ کر آؤں گا میں تیری طرف اپنے گھر آؤں گا مجھے رب کی چاہت ہے کرنے قابل دعا مغفرت کی نہ جاؤں میں جاؤں وہ قرآن کی ایک آیت میں ہے نہ مایوس ہو نہ بتایا تُو نے مجھے معاف کرنے کی دے دو خوشی خوبت کا ہوا کر عطا روشنی اے اللہ میں سب چھوڑ دوں گا بھی وہ ماضی کے گزر گنا تھے کبھی وہ جنگ کا رستہ وہ راہِ رضا محبت ہے تجھ سے اے میرے خدا میری التجا ہے مجھے کر قابل مجھے رکھ تو رحمت کے سائے نزول مولا 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سن رہے ہیں رامدان ریڈیو ووز 87.9 ایف ایم سے زویدہ خان کے ساتھ یہ سنیری موٹی پروگرام میں امید کرتی ہوں آپ خوب اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں گے آپ ہمیشہ ہماری دعاوں میں رہتے ہیں آئیے ہم یہ جو آیار نمبر پانچ دیکھ رہے تھے سورہ کاف کی اس کو مزید اور آگے دیکھتے ہیں اور پھر سسٹر سائمہ بھی جو ہے تھوڑے ہی وقت میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گی وہ شامل ہوں گی اور وہ بھی ہمیں تھوڑا سا اس پہ بات کریں گی مسال اللہ دینہ مسال جن لوگوں کی حمیلو توراتا جنہیں تورات دی گئی عمل کرنے کا حکم دیا گیا سم لم یح ملو ہے انہوں نے اسے اٹھایا ہی نہیں انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا کتاب کیسے اٹھاتے ہیں دیکھئے اگر ہم ایک اگزیمپل دیتے ہیں کہ بیگ میں لے کر آتے ہیں اور لے جاتے ہیں اس کو اپنے دل پر اتارنا اس کو پڑھنا سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا تو جن لوگوں کو تورات دی گئی تھی انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا اس پر عمل نہیں کیا اس کا حق ادا نہیں کیا تو ان کی مثال کیسی ہے کامسا لیلہیماری ماند مسال کدے کی یحمیل اسفیرہ جو اٹھاتا ہے بڑے بڑے بوجھ اور اسفار سے مراد یہاں کتابیں دیکھئے کتاب جب پڑی جاتی ہے تو انسان اس کے جو معنی ہوتے ہیں ان میں سفر کرتا ہے اس لئے کتاب کو بھی سفر کہا جاتا ہے یہاں پر یہودیوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح گدے کو نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتابیں لدی ہوئی ہیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے یہ گدے کو کوئی سمجھ نہیں ہے اس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں یا کورا کر کر اسی طرح گدے کے اوپر آپ چاندی ڈال دو وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا وہ ایک جگہ سے اٹھائے گا دوسری جگہ چھوڑ آئے گا اس کے اوپر سونہ لادو وہ ایک جگہ سے اٹھائے گا وہ دوسری جگہ چھوڑ آئے گا تو وہ نہیں فائدہ اٹھاتا تو اسی طرح یہ یہودی تھے تو رات کو یہ تو رات کو جو وہ اٹھاتے پھرتے تھے اس کو پڑھنے اور یاد کرنے کا وعدہ بھی کرتے تھے لیکن اسے سمجھتے نہیں تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے اسی لیے یہ گدے سے بھی بتر ہیں کیونکہ گدہ تو دیکھئے گدہ تو جو ہوتا ہے وہ پیداشی طور پر ہی وہ شعور نہیں رکھتا اس کے پاس جو عقل انسان کو دی گئی ہے وہ اسے خالی ہوتا ہے لیکن جب کہ جو لوگ تھے ان کے اندر فہم تھا اور شعور تھا اور اللہ نے عقل دی ہوئی تھی تو اس سے بھی کہتے ہیں کہ یہ گدے سے بھی زیادہ بتر تھے اور یہ نہیں جو طورات تھی اس کو صحیح تھی کہ اسے استعمال نہیں کرتے تھے اسی لیے آگے فرمایا کہ ان کی بڑی بری مثال ہے یہ ان لوگوں کی اللہ کی باتوں کو جٹھلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے اور ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ سورة العراف میں 179 جو آیا ہے کہ یہ چوپائی کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ یہی مثال مسلمانوں کی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اس سے یاد کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے اس پر عمل نہیں کرتے اور ہمیں اب یہ نہیں دیکھنا کہ وہ دوسرا تیسرا انسان کیا کر رہا ہے نہیں یہ جو قرآن ہے ہم جب بھی پڑھتے ہیں تو اپنے لیے پڑھتے ہیں نماز ذکر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں کسی کے اوپر احسان نہیں ہوتا ہے اسی طرح یہ جو باتیں ہیں اب آج ہو رہی ہیں ہم نہیں کسی دوسرے کو کہہ سکتے کہ وہ گدہ ہے یا وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں کہ ہم تو نہیں اس گدے کی مان کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ایسے نہیں کرنا چاہئے ایسے نہیں ہونا چاہئے اور پھر قرآن میں بھی ہم نے پڑھا ہے ہمیں تمہارے پاس تعلیم بھی ہے لیکن ہم اس تعلیم کو صرف لے کے چل رہے ہیں اس پر عمل نہیں ہے سو اپنے آپ کو ہم نے چیک کرنا ہے آپ خود ہی سوچئے کہ گدے کے اوپر جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ سونا لادے یا اس کے اوپر چاندی لادے اس کے لیے یہ ایک صرف بوجھ ہی ہے تو جو لوگ قرآن کو نہ سمجھے ان کے لیے یہ کیا ہے صرف اور صرف ایک بوجھ ہے اسی طرح گدہ اگر بھوکا ہے اس کو بھوک لگی ہے لیکن کھانا اس کے اوپر لادا ہوا ہے اس کے موں میں نہیں جاتا تو وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو جو لوگ پڑھیں پڑھائیں اور اس پر عمل نہ کریں تو ان کو کبھی ٹیسٹ نہیں آئے گا ان کو اس کا ذائقہ نہیں آئے گا ایمان کا ذائقہ وہ نہیں چک سکیں گے ان پر ان کے دل ہی نال جائے گا ان کا دل جو ہے ہمیشہ بوجل بوجل رہے گا ان کو مزان نہیں کرے گا نہ وہ اس کی خوشبو لے سکیں گے ان کی خوشبو بھی نہیں پہنچیں گے جب تک وہ اس پر عمل نہیں کریں گے تو یہ کیا ہے کہ جو لوگوں کے پاس علم ہے اور جن کے پاس شعور بھی ہے ہر چیز ہے لیکن وہ اس کو عمل میں نہیں لے کے آ رہے تو یہ کیا ہو گیا اسی گزے کی ماند ہو گیا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالم کو قوم کو ہدایت نہیں دیتا تو یہ ظلم جو ہے کس قوم کو کس کو کہتے ہیں ظالم ظالم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ہم نے آرے ذہن میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ کسی کے اوپر ہم نے ظلم کیا کسی سے زیادتی کی تو بس وہی ایک ظلم ہے وہ تو ہے ہی ظلم کسی کے حق ماتنا کسی کو تکلیف جسمانی پوچانا یا کچھ مطبئی سا تو یہ ظلم ہے لیکن اس سے بڑا ظلم وہ ہے جب آپ اللہ کا کہنا نہیں مانتے تو وہ آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ظلم سے بچائے جو ہم اپنی ذات سے کرتے ہیں جب ہم اس ظلم سے بچیں گے تو ہم کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کر سکتے ابھی بھی ہمارا پروگرام بس آخر میں آنے لگا ہے پھر سسٹر سائمہ اس کے بعد ہمارے ساتھ جوئن کریں گی لیکن چلیے ہم آیت کی تلاوت کر دیتے ہیں تو پھر بریک کے بعد آکے سسٹر سائمہ سے بات کرتے ہیں قل یا ایوہا اللذین هادو ان زعمتم انکم اولیاؤ لیلہ اولیاؤ لیلہ میادونی ناسی فتمنو الموت یا کنتم صادقین مردک اللہ علیہ والدین تھوڑا سا آپ سے شیئر کروں گی اور آپ سب سے پھر میں کہوں گی کہ میری تھوڑی سی سہر جو تھی وہ پچھلے دنوں خراب ہوگی تھی یہی جو ہوا چل رہی ہے کچھ اس کے ساتھ مسئلہ بنا تھا تو ابھی جب میں قرآن کی ریسائٹیشن کرتی ہوں تو میری لنگز میں مجھے فیول ہوتا ہے کہ میں آؤٹ اوف گریس ہو جاتی ہوں تو الحمدللہ میری ریکاوری ہو چکی ہے اس سے لیکن میں نے جب میں ریکاور کیا میری جو بریدنگ پرابلم ہوئی اس سے اور سارا کچھ تو اپنے لنگز کو صحیح کرنے کے لیے میں نے کلاسز لی ہیں قرآن کی اور اس قرآن کی ریسائٹیشن سے آج میں اتنا قرآن پڑھ پا رہی ہوں تو آپ سب دعا کیجئے اللہ سب کو خریعت سے رکھے اور انشاءاللہ بری کے بعد آکے بات کرتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ لیہی رہو یرہی رائعی روز یرہی گی ریگ سب دائیں یری جوی بیدی وہای جوی بیدی یرہی رہی بیدی یرہی جوی بیدی موسیقی 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 ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت عجر دے تو اجتماعی کام واقعی بڑے اچھے ہوتے ہیں جب دوسرے لوگوں کے ساتھ ملکے کیے جاتے ہیں تو ابھی چھیک ہے ابھی آپ ہمیں کچھ سورا سا سورا جو ہم نے باتیں کی ہیں آپ سنتو رہی تھی تو اس میں مزید اور اگر آپ کچھ ڈال سکتی ہیں اپنی بھی روشنی تو اچھا ہوگا کبھی کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے میں بھول جاتی ہوں تو آپ کر دیتی ہیں تو ہمارے لیے اور زیادہ بینیفیشل ہو جاتی ہے جی انشاءاللہ جو بھی میری سمجھ ہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وخلوق دادم ملی سانی یفقہ قولی ربی صدی علماء اللہم فقیخنا فی الدین اللہ تعالی جو بھی ہم کہیں اللہ دوسروں کو اچھی طرح سمجھ آجائے اور ہمیں خود بھی عمل کی توفیق دے اور نفع مند علم میں اضافہ کرے اور دین کی سمجھ بوجاتا کرے ماشاءاللہ آج آپ نے جیسے سورت جمعہ میں آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی ہیں کہ یہ جو جمعہ کا مطلب ہے کہ ہم جمع ہو کے جو کام کرتے ہیں پھر دس بھی کا ذکر آیا اس میں پھر اللہ تعالی کا فضل دیکھو کہ ہمیں جب جمعہ کی عبادت کے بعد پھر اللہ تعالی کا فضل دوننا چاہئے تو یہ ساری باتیں ماشاءاللہ بہت اچھی تھی دوسرے جیسے آیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک انسان سیکھ رہا ہے کیونکہ ان کو بھی سکھایا گیا تھا کوئی بھی ماں کے پیر سے سیکھ کے نہیں آتا سب کچھ باہر آ کے ہم سیکھتے ہیں جو دنیا کی چیزیں ہیں جو بھی کام ہیں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ان کے بارے میں سیکھنے کی پھر جو لوگ ہیں بعض لوگوں کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں سیکھ سکتے یا کچھ تو دیکھو کہ نبیوں کو بھی سکھایا گیا ہے علم علم خود با خود نہیں آ جاتا علم کے لیے ہمیں محنت کوشش کرنے پر کیا دیکھو اس وقت لوگ علم ایک حدیث لینے کے لیے کتنا سفر کرتے تھے تو یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ لوگ نمونہ ہیں کہ انہوں نے کس طرح سٹرگل کر کے یہ دین حاصل کر جمع کر کے جو ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں یہ ان کا بہت بڑا آسان ہے سب سے پہلے اللہ کا جو آسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا ہمارے لیے اور پھر نبی کا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ ہمیں جو روشنی دی ہے کتاب دی ہے یہ بہت بڑا آسان ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کتاب کے مطابق گذارنا چاہیے اور یہ جو ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ جو کوشش میند کیونکہ ہم جب کوشش کرتے ہیں میند کرتے ہیں اس کے بعد معاملہ اللہ کے اولا کرنا چاہیے جبکہ ہم پہلے ہی سے کہہ دیتے کہ نہیں یہ چیز ہم نہیں کر سکتے یہ علم ہم نہیں سیکھ سکتے یا یہ ہم نہیں پڑھ سکتے قرآن پاک تو اس کے لیے دیکھو یا تو ہمیں اپنا نفس جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنے دیتا یا شیطان ہمارے نیک کاموں کی طرف نہیں جانے دیتا تو ان ساری چیزوں کا ہمیں جب دنیا میں کوئی چیز ہم کرتے ہیں تو اس کا جب ہمیں فائدہ نظر آتا ہے تو وہ ہم جتنا بھی مشکل ہو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں میند کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں کہ ہم جا کے سیکھیں سب چیزیں کو ایک جگہ ایک سائیڈ پر چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کیونکہ ہمیں دنیا میں ہمارے سامنے ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں یہ چیز ہے کہ ہمیں آخرت نظر نہیں آتی اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں یا کیا ہے تو جیسے آج بھی ذکر تھا کہ غائب پہ ایمان لانا یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم غائب پہ ایمان لائیں اور غائب میں یہ چیزیں بھی ہیں کہ جو چیز ہم دنیا میں کام کر رہے ہیں اس کا عجر آخرت میں ملے گا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اس کا عجر آپ کو آخرت میں ملے گا تو پھر اس کے لیے ہمیں کوشش میند کرنی چاہیے اور اس کے بعد جو اب ہمیرے پاس علم آ جاتا ہے جیسے آج تذکیہ کا بھی بات ہوئی ہے کہ نبی نے پہلے تذکیہ کیا ہے اگر ایک نبی کو تذکیہ کی ضرورت ہے تو پھر ہمیرے لیے کتنا زیادہ ضرورت ہے اور پھر اس کے بعد کتاب پہلے ہم اپنی ہم ساری چیزوں سے پاک ہو کے اپنی تربیت حاصل کر کے پھر ہمیں کتاب کا علم لینا چاہیے تاکہ جیسے آپ نے مسائلیں دیئے گدے کی کہ گدے کے اوپر ہر قسم کا بوجھ لادا جاتا ہے اور لیکن اس کے فائدہ کچھ نہیں ہوتا تو اسی طرح ہے کہ ہمیں پہلے اپنی تربیت لینی ہے پھر اکتاب کا علم لینا ہے تاکہ وہ علم ہمیرے لیے فائدہ مند ہو اور پھر تلاوت پھر نفس نفس کی بہت زیادہ تذکیہ کرنا ہے کیونکہ ہمیں نفس ہی جو ہے دیکھو آج کل رمضان میں کہتے ہیں نا کہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے اور پھر دیکھو کہ ہمارے سے یہ غلط کام کیوں نہیں چھوٹتی یہ جو غلط آئیتیں پڑی ہوتی ہیں یہ کیوں نہیں ختم ہوتی ہماری حدتیں تو یہ یہ ہے کہ وہ نفس نفس ہمارا کہ ہمیں خواہشات نہیں دیتا دنیا کی تو ہم کیسے علم حاصل کریں اور جب علم حاصل کر بھی لیتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ایک اور چیز پیدا ہو جاتی ہے وہ ہے تکبر کہ ہمیں سب کچھ پیدا ہے ہمیں اب کوئی اور علم سکھنے کی ضرورت نہیں پھر ایک ہوتا ہے دنیا کا علم وہ اتنا زیادہ ہے لوگوں کے پاس اور پھر تربیت نہیں ہے تربیت یہ ہے کہ جب آپ دیکھو کسی بھی چیز میں کسی محقمے میں یا کسی بھی آپ جاتے ہیں تو وہاں ان کو بولا طریقہ ہمارے صحیح نہیں ہے کیونکہ ہم دوسروں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم بڑوں سے کس طرح بات کریں چھوٹوں سے کس طرح بات کریں بزرگوں کے ساتھ کس طرح بات کریں یہ ہمیں کہاں سے ملے گا یہ دین سے ملے گا ہمیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کا نمونہ اپنی زندگی کا ہمارے لیے چھوڑ کے گئے کہ اس طرح زندگی کسا رہے ہیں ان کو دیکھو پتھر مارے گئے تو آپ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے دعائیں کی ان لوگوں کے لیے ہی دعائیں کی کسی نے اجری پھینکی ان کے لیے دعائیں کی کسی نے تکلیفیں دی ان کے لیے دعائیں کی آج ہمیں کوئی تکلیف دے نا یاد دے ایک اس میں کہتے ہیں کہ اچھی طرح بولے ہی نا تو ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے اور ہمارے لیے دل میں جتنا بھی اس کا پیار ہوتا اقدام ختم ہو جاتا ہے یہ چیز ہمیں نبی کی زندگی سے نہیں ملی نبی کے زندگی سے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملی ہیں کہ جہاں بھی آپ کو اس طرح کے موقعیں آئیں تو وہاں آپ اچھے طریقے سے ان سے پیش آئیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ دین کی تعلیم اسلام کہتا ہے کہ ہمارا اسلام اس لیے بدنام ہو گیا ہے جہاں بھی دیکھو کہ کوئی بھی برا کام ہوتا ہے تو وہاں نام آتا ہے کہ یہاں مسلمان تھی مسلمانوں کا نام آتا ہے آج ہمیں ہمارے نبی اگر زندہ ہوتے تو ہمیں دیکھ کے تو کیا سوچتے ہیں کہ میں کیا چھوڑ کے آیا ان کے درمیان اور انہوں نے کیا کیا ہے اچھا ابھی نا حسیٰ سیم ایک ہم نشید لگاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آکے مزید آگے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ جائیے گا نہیں ہمارا ایک سیکن آج تھوڑا سا ہمیں کچھ انٹرنیٹ بھی سلو چل رہا ہے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت ہمیں دی ہوئی ہے تو ہم اس کو وائزلی یوز کر رہے ہیں اور جہاں پہ بھی ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اسی طرح ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے کام کریں لیکن دل ہمارا عرش پہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے چلیے آئیے سنتے ہیں ایک نشید ربی قنی عذابک و احفظنی ربی قنی عذابک و احفظنی یا اللہ یا اللہ گناہوں پہ میں نے جو دن تھے گزارے پشے ماں میں ان پہ جو لمحے تھے سارے گناہوں پہ میں نے جو دن تھے گزارے پشے ماں میں ان پہ جو لمحے تھے سارے وہ شہرت وہ طاقت وہ دنیا کی دولت وہ چھٹتے گئے مجھ سے سارے سہارے وہ شہرت وہ طاقت وہ دنیا کی دولت وہ چھٹتے گئے مجھ سے سارے سہارے میری میں نے مجھ کو مسلسل گرایا سمجھ میں نہ پایا وہ تیرے اشارے گناہوں پہ میں نے جو دن تھے گزارے پشے ماں میں ان پہ جو لمحے تھے سارے ربی قنی ادا بگ وحفو نی ربی قنی ادا بگ وحفو نی ربی قنی ادا بگ وحفو نی حسا ہوں گناہوں کی دلدل میں سے گناہ مجھ سے چھٹتے نہیں ہیں یہ سارے میں ظلمت میں ڈوبا رہا ہوں مسلسل خدایا بچا لے لگا دے کنارے گناہوں پہ میں نے جو دن تھے گزارے پشے ماں میں ان پہ جو لمحے تھے سارے گناہوں پہ میں نے جو دن تھے گزارے پشے ماں میں ان پہ جو لمحے تھے سارے میرا نفس میرا ہے دشمن الہی گناہوں پہ مجھ کو یہ پل پل اُبھارے میرا نفس میرا ہے دشمن الہی گناہوں پہ مجھ کو یہ پل پل اُبھارے میرا زور شیطان پہ چلتا کہاں ہے مسلسل خدایا یہ بندہ ہی ہارے گناہوں پہ میں نے جو دن تھے گزارے پشے ماں میں اُن پہ جو لمحے تھے سارے ربی اتنی علا بگو احباری میں دنیا کے رنگوں میں یوں کھو گیا ہوں بڑے مجھ کو لگتے ہیں منظر وہ پیارے میں دنیا کے رنگوں میں یوں کھو گیا ہوں بڑے مجھ کو لگتے ہیں منظر وہ پیارے یہ حماد بے بس کھڑا تیرے دل پہ مدد کو تجھے ہی یہ بندہ پکارے گناہوں پہ میں نے جو دن تھے گزارے پشے ماں میں اُن پہ جو لمحے تھے سارے گناہوں پہ میں نے جو دن تھے گزارے پشے ماں میں اُن پہ جو لمحے تھے سارے ماشاءاللہ بہت پیاری نشید تھی اور گناہوں پہ جو لمحے میں نے گزارے کس طرح یہ انہوں نے کہا کہ کتنے وہ انہوں نے پشتایا اور اس میں ایک جو آیا تھا کہ میرا زور شیطان پر چلتا کہاں ہے مسلسل یہ بندہ ہی ہارے تو یہ بات ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں ہمیں اللہ کی بہت ضرورت ہے دعاوں کی ضرورت ہے چلیئے سائمہ باجی آپ گے کچھ اور ہمیں السلام علیکم سائمہ باجی السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے جو دعاوں کا کہا ہے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں اتنا زیادہ موقع دیا ہوا ہے دعاوں کا کہ دیکھو ساری کے ٹائم عام تحجد کے لیے عام دنوں میں نہیں اُٹھ سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک بہت بڑے نعمت ہے کہ ہم اُٹھتے ہیں اس وقت اور اپنے لیے دعائیں کریں دعاوں مومن کا ہتھیار ہیں تو ہمیں دعاوں کی بہت ضرورت ہے جیسے آپ نے کہا کہ دعاوں کے بغیر ہمارا گزارہ ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں اور دوسرا یہ تھا کہ جب بھی ہم کوئی دین کا کام کریں یا کوئی بھی کام کریں تو اس پہ دیکھو ہمیں عجرت ملتی ہے اب گر ہم کسی انسان کے لیے کرتے ہیں تو جب ہم دنیا میں جو بھی کام کریں آخرت کو آگے رکھ کے کریں گے تو اس کا جو عجر ہمیں ملے گا وہ کہیں گے نا اس وقت مرنے والے کہ کاش ہمیں تھوڑا سا اور مولت ملتی تو ہم نے ایک کام کر کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں بہت ساری مولت دی ہوئی ہے بہت زیادہ ٹائم دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ کر جائیں اس زندگی میں تو اس میں سب سے زیادہ یہی ہے کہ ہمیں دین کا علم دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے عالم تھے کیونکہ وہ دنیا کا علم نہیں تھا لیکن جو دین کا علم ملا اور اس کے ذریعے جو دنیا کا علم ملا جب دنیا دین سیکھ لیتے ہیں تو دنیا خود با خود آ جاتی ہے تو یہی ہے کہ ہمیں جو دین کا علم ہے اس کو سیکھنے کے لیے بہت کوشش کرنی چاہیے یہ ایسی جگہ سے ملے گا جہاں جیسے ماشاءاللہ ار جگہ جی کلاسی سٹارٹ ہوئی ہیں وہاں جا کے ہم اس قرآن کا دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر کیا ہمارے لیے حکم ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں پھر ہمارے زندگی آسان ہو جائے گی ہم نے آج ہمارے ہر جگہ پہ ہمیں اپنا مشکل لگ رہا ہے کہ کیسے ہمیں یہ مسئلے کو حل کریں کیسے ہمیں یہ جو بچوں کی پریشانیاں آتی ہیں یا کوئی بھی ایسی پریشانیاں آتی ہیں تو اس کا میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ایسے چیزیں ہوئی ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے کس طرح مدد لی ہے انہوں نے کیا کیا ہے تو وہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے انشاءاللہ پیشن مل کے یہ کام کریں تو دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ ہم جب دل میں پھٹے ہوتے ہیں تو پھر ہم مل کے کوئی کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے نفرت بغض دل میں ہوتا ہے تو اس میں اگر کوئی کام کریں بھی تو اس میں برکت اس طرح نہیں ہوتی ہے کلے کلے کام کی برکت نہیں ہے ہم اگر کوئی اچھا کام کرے بھی تو اس کی تعریف بھی کرتے ہوئے ہمیں اتنی وہ ہوتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ کوئی کسی کو اچھا کہہ دینا اور وہ بندہ جب وہ اچھا سن کے زیادہ مزید خوشی سے کام کرے گا تو اس میں آپ کبھی حصہ آ جاتا ہے جی ماشاءاللہ یہ سسٹرز بیدا ماشاءاللہ جیسے اریے میں گئے ہوئے ہیں اس اریے کے لیے اللہ تعالی نے شاید آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہوا ہے ان کو دیکھو آپ کو اللہ تعالی نے چنا اس اریے کے لیے کہ آپ کے پاس دین کا علم اتنا ہے ماشاءاللہ اور دنیا کا بھی ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے لیکن دین کی ہر جگہ پہ وہ ضرورت ہے لیکن آپ سے اللہ تعالی ان لوگوں کو اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ سے فائدہ اٹھائیں جب تک آپ وہاں ہیں اللہ تعالی آپ کو وہاں سلامت رکھیں ہم اللہ کے اگر دیکھا جائے تو دیکھئے دین سب کو مطلب ہم سب کرتے ہیں ہم سب کہتے ہیں کہ یہ لیکن اللہ ٹول بناتے ہیں انسان کو ہم ٹول ہیں اللہ کے جس طرح ہاتھ اللہ نے دیئے ہوئے لیکن کوئی چیز جوننے کے لئے پھر بھی ہمیں ٹول تو چاہیئے خالی ہاتھوں سے وہ چیز نہیں جڑ سکتی تو اسی طرح انسانوں کو اللہ نے ٹول بنایا ہے اور انسان کو اللہ بچاتے ہیں جس جگہ اس کی ضرورت لیکن انسان کو خود مانگنا پڑتا ہے اللہ سے کہ اے اللہ تم مجھے اپنا غلام بنا اور میں آپ سے یہ بات شیئر کروں گی سب لسنرز سے بھی اور آپ سے بھی کہ جب میں ٹریول کونسولیڈیٹر تھی اور میں بزنس امریکن ایکسپریس میں بزنس ٹریول کونسولیڈیٹر تک کام کیا ہے اور جب میں مارکٹنگ ہمیں کرنی پڑتی تھی ان کی چیزیں بیجنی پڑتی اور ان کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کرنی پڑتی اس کمپنی کے لیے اور لوگوں کو ہیلپ کرنی پڑتی تھی تو میں نے جب یہ قرآن کا کام لیا تو مجھے کچھ اپنے گھر والوں نے کہا کہ تم کوئی اور ڈگری کر لیتی تو تمہاری پوزیشن اس سے بھی اوپر آ جاتی تو میں نے کہا نہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے اور میں قرآن کی طرف کروں گی تو میں اگر کسی گاؤں میں چلی گی تو مجھے دال چاول مل جائے گا میں بوکی نہیں روں گی بس اللہ نے جب میرا دل پھیرا اللہ ہی دہادائی دیتے ہیں اور پھر جب میں نے یہ پھر میرے دل میں یہی رہا کہ میں ان کمپنیوں کے لیے اتنا میں نے کام کیا مارکٹنگ کی میں اپنے اللہ کی کیوں نہ کروں دیکھو سسٹرز بیدہ آپ جب جا رہے تھے تو آپ نے ماشاءاللہ یہ بات مجھے کہی تھی کہ میں نہ وہاں کچھ بھی کر کے اپنا گزارہ کر لوں گی تو مجھے آپ کی اس بات سے بڑا حوصلہ ملا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو انسان کی باتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور جب ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں تو اسی باتوں میں حیمت آتی ہے کہ آپ یہاں کی پڑی لکھی ماشاءاللہ پیدا آپ یہاں ہوئی ہیں اور وہاں جہاں سے ہم آئیں وہاں آپ رہنا چاہتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں اور اب مجھے پتا چلتا ہے کہ جن کا توقع اللہ پہ ہوتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو یہ اہمتیں یہ ساری چیزیں دین کے ساتھ کیاتی ہیں دنیا کا علم آپ بے شک جتنا لے لیں اس میں ہمیشہ خوف لگا رہتا ایک کیونکہ ہم دنیا کی تعلیم ایسے لیتے ہیں کہ جیسے وہ نا ہمیں ہر چیز سے ڈرا رہی ہے صحیح لیکن یہ جو دین کی تعلیم ہے یہ ہمیں حوصلہ بڑھاتی ہے کہ یہ نبیوں پہ آپ کی زندگی میں جو بھی چیزیں آئی ہیں یہ نبیوں پہ بھی آئی ہیں اور انہوں نے اس کا دفعہ کیا ہے تو یہ باتیں مجھے آپ کی بڑی اچھی لگتی تھی کہ جو رزق ہمارا لکھا ہوا ہے وہ تو ہمارے ماں کے پیٹ میں ہی لکھا گیا ہے لکھا گیا ہے تو اس میں ہمیں رزق کی وجہ سے ہمیں نہیں پریشان ہونا چاہیے کہ ہم اجرت کر کے جائیں گے تو ہمیں کھانے کا نہیں ملے گا ہمیں ہاں تھوڑی سی سولتو میں کمی آ جاتی ہے لیکن وہ ایک ازماش ہوتی ہے کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا محول ہر چیز مختلف ہوتی ہے اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے صرف اللہ تعالیٰ مدد کر سکتے ہیں اور اس میں واقعی سکون آ جاتا ہے آپ ایک انکرنا یہاں پہ الیکٹریسٹی چلی جاتی ہے کبھی گرم پانی نہیں ہوتا ہمارے پاس گیس جو ہے جس را ہم کنٹینیسلی یوز کرتے ہیں یہ کچھ اور لگاتے ہیں سلنڈر ٹائپ کے کچھ تو وہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کسی کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور یہاں پہ وہ ابھی جو پروٹیس وغیرہ لوگ کرتے ہیں رونے بند کر دیتے ہیں پھر اس میں مشکلات ہوتی ہیں لانے میں لیکن ہر چیز میں انسان وہ کرتا ہے شکر کرتا ہے اللہ کا اور انتظار کرتا ہے یہاں سبر آتا ہے پھر اور آپ یقین کرنا میں ہر وقت جب یہاں پہ چلتی ہوں کسی سے ملتی ہوں کوئی کام ہوتا ہے یا باید جو نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کبھی میں ایسے کبھی کبار ایسے لیکن ہمیشہ ذکر ذکر اعلی زبان پر رہتا ہے انسان کے وہ کہتے ہیں کہ کہنات میں ہم غور اور فکر کریں یہ ایک جگہ پہ رہا کہ نہیں ملے گا جیسے آپ نے کہا کہ ہر چیز دیکھو کہ وہاں آپ کو ایک نئی چیز لگ رہی ہے یہی زندگی ہے کہ ہم کمٹیبل زندگی سے نکل کے جا کے وہاں دیکھیں کہ کہیں مشکلات بھی ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کریش کے لوگ اس وقت جو بڑے بڑے سردار تھے اپنے بچوں کو کیوں گاؤں میں بیجتے تھے کیا وجہ تھی آج ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی ایریے کی زبان تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے بچوں کو جائل نہیں بنانا چاہتے اردو اور انگلش کو اہمیت دے رہے ہیں میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ یہ اور باقی زبانیں نہیں سیکھنی چاہیں لیکن اپنے ایریے کی زبان دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھانے کے لیے محول گاؤں کا برداشت کرنے کے لیے ان کو وہاں بھیجا گیا تاکہ وہ گاؤں کی زندگی کو دیکھیں یہی ہے کہ ہمیں ضرور ایکسپیرینس کرنا چاہیے کہ گاؤں کی زندگیوں میں بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہ پہ جانا چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک جیسی زندگی ہے حالانکہ ہم ہمارا گھر ابھی سٹی میں ہے کیونکہ میری بیٹی وہاں پہ ایڈکیشن لے رہی ہے لیکن یہ جتنا بھی ہم نے بیکن رکھا ہوا ہے گاؤں میں اور اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے اس میں ہم گاؤں میں ہی رہ رہے ہیں ابھی سائمہ باجی ہم اس کی طرف جا رہے ہیں بریک کی طرف بھی جا رہے ہیں تو آپ پلیز ہمارے ساتھ تعاون کیجئے اور رہے ساتھ ہمارے آپ کی باتیں بہت پیاری ہیں تو انشاءاللہ ہم واپس آکے آپ سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ ے کی طرف آپ انشاءاللہ مجھے آپ فرمی کے بعد حرمی سایسی گرز مجھے سایسی گرز مجھے دیل آنے روز شخص آگرل ہیں کے بعد آپ کوائم کیا جوی موسیقی 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 تو جیسے گدہ تو ہی ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے پیدا کیا کہ اس کے پاس کوئی عقل سمجھ نہیں ہے وہ چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس کو پس لا دیا ایک طرف سے سونا ڈالا دوسری طرف سے چاندی ڈال دی تو اس کو کیا پتا کیا میں لے کے جا رہا ہوں بس اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دیا جس کام کے لیے وہ پیدا کیا کیا وہ تو وہی کام کر رہا ہے لیکن انسان کو دیکھا عقل کے ساتھ شور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بیجا اس لیے حسابی تو انسانوں سے ہوگا تو جب انسان اپنے دین کی جو بھی کوئی تعلیم حاصل کر لیتا ہے دین کی یا دنیا کی تو اس میں جو اپنے سے کم تر لوگ ہوتے ہیں کمزور لوگ ہوتے ہیں یا انپڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہوتا ہے اس پر ہمیں غور انفکر کرنی تھی یہ کہ دیکھو ہم جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مجلس میں غریب آتے تھے اور جس نبی نے بھی دعوت دینا تو جو ان کا کمزور طبقہ تھا وہ پہلے دین میں انہوں نے لبائی کا وہ دین کی طرف آئے تو ہمیں ان سے ان کو کتنی طاقت ملی جبکہ دیکھو مکہ کے جو ان کے خاندان تھا وہ سردار تھے تو وہ ان کی مخالفت کرتے رہے لیکن کمزور لوگ جب اٹھے تو ان سے عوضر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی طاقت اور احمد ملی اور ان کے ساتھ وہ کہاں تک ہجرت تک پانچ گئے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دی قربانیاں دے دی آپ کی اس بات سے میں بھی اس میں سے یہ ایک نچوڑ نکلتا ہے کہ دیکھو اسلام جب آیا تو ہمیں ہر غلامی سے نکالنے آیا تو غلامی جو ہے صرف وہ لوگوں کی وہ لوگوں کی کیوں ہوتی ہے کہ جب ہمیں خوف ہوتا ہے لوگوں سے لوگوں کا روب ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے اس لیے ہم ان لوگوں کی غلامی میں آ جاتے ہیں تو خوف صرف اور صرف اللہ کا ہونا چاہیے یہ سسٹرز بیدہ آپ نے بہت اچھا پائنٹ ہو کیا کہ جہاں ہمیں انسانوں کا جو خوف ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن جیسے اگر اس انسان کو آپ دیکھیں کہ اس نے بھی چلو میند کیا ہے کوشش کیا ہے تو وہ اس چیز تک پہنچا ہے تو جو ہمارے کمزور لوگ ہیں ہم انہوں کو اور کمزور بنا لیتے ہیں جیسے آپ نے سسٹرز بیدہ دیکھا ہوگا اب آپ کو پاکستان سے کافی رابطہ ہوا ہے اور واسطہ پڑھ رہا ہے ارمیک میں تو آپ دیکھیں کہ وہاں یہاں بھی آپ کمپیئر کریں کہ وہاں کا جو ہے تو یہاں ہم جب ہسپیٹل میں جاتے ہیں تو کتنے اچھی طرح سے وہ لبائی کہتے ہمیں آگے آتے ہیں کیسے عزت سے بولتے ہیں پوچھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے ہسپیٹلوں میں ہم جاتے ہیں آرہے کہ ہم اس لیے ہمیں یہ افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں جیسے بہت سارے لوگ یہ چیز میں آپ کے ہسپیٹل کی بات کر رہے تھے نا ویسے میں یہاں بھی ہسپیٹل کے ڈاکٹرز جو دیکھے ہیں وہ بہت قابل ہیں یہاں کے ڈاکٹرز بہت قابل ہیں اور ہر میں نے پرائیوٹ ہسپیٹل میں بھی جا کے دیکھا ہے اور جو دوسرے سرکاری جو ہسپیٹل ہیں ان میں بھی جا کے دیکھا ہے میں کہتی ہوں کہ وہاں ہمیں ویٹنگ لسٹ میں بیٹھنا پڑتا ہے یہاں پہ کوئی ویٹنگ لسٹ وغیرہ نہیں ہے آپ فوراں دوسرے دن ہی اپنا علاج کروا سکتے ہیں اور بہت قابل لوگ ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں سائمہ باجی میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ٹاپ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پڑے لکھے نا ابھی میرے دو تین ڈیپٹی کمیشنر سے ملاقات ہوئی ہے اور ان سے میرا واسطہ پڑا ہے ایک مسئلے کے اوپر اسسسٹن کمیشنر کے ساتھ میرا واسطہ پڑا ہے یہاں پہ اور ایک پلیس ٹیشن ہے اس کے ایس ایچ او سے میرا واسطہ پڑا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہائی اس پہ بیٹھے ہوئے مجھے اتنے اچھے وہ بائی آپ کو یاد ہوگا جب رامتان ریڈیو گولز کے جو مینجر جو انچارج ہیں میں نے آپ سے ان کی ملاقات کروائی تھی وہ کیسے لوگ تھے آپ خود بتائیں جو یہ ریڈیو پروگرام چلا رہے ہیں جی ماشاءاللہ ان کا اخلاق بہت اچھا تھا جب میں ان سے ملی تو مجھے بہت حرانگی ہوئی تھی کہ وہ اتنا ماشاءاللہ امیر ان کے پاس ماشاءاللہ دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی اور ان کا اخلاق جو تھا وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ وہ اخلاق میں بہت آگے تھی میں نے یہ اپنے میں بیان در لائی تھی چیز کی جب انسان کے اوپر جیسے آپ نے ایک مثال دی تھی درخت کے اوپر جب فروٹ لگتا ہے تو وہ اوپر نہیں اٹھتا وہ دیکھو نیچے جھوک جاتا ہے اور وہ بعض افر ٹوٹ بھی جاتا ہے بلکل ایسے وہ ٹوٹنے کا مطلب کہ وہ اپنے اوپر جیسے یہ قرآن پاک کہتے ہیں کہ اگر پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے آج ہم یہ قرآن پاک لے کے اپنے اندر تو ہمارے اندر کیا فیلنگ ہوتی ہے کبھی ہمیں اللہ کے خوف سے یا پہلے لوگوں کے جو قومے کی واقعات سے وہ پڑھ کے تو کیا ہمارے اندر بھی ایسا ہوا کبھی ہمارے آنکھوں سے بھی دیر اور خوف سے آنسو نکلیں کہ یہ قرآن پاک کہیں کتنی بڑی چیز ہے جو ہم نے اٹھائی ہوئی ہے اور ہم اس کے اٹھا کے تو ہم کیا فیصلے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بہت قابل ہیں وہاں کا ہر طبقے میں بہت قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن تعلیم ہونے کے باوجود اخلاق جو ہے اخلاق بہت کمزور ہے اخلاق کی جو لائن ہے وہ بہت نیچے ہے کہ جو علاج ہوگا وہ بہت اچھا ہے یہ نہیں ہے کہ ٹیچر ہیں تو وہ بہت قابل ہیں لیکن جب ہم آگے چیز اپنا میسیج پہنچاتے ہیں تو وہ ہم دیکھو کہ ہم فرق کرتے ہیں جو ہمارے سٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا میسیج کیسے اچھا جاتا ہے یا جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو کمزور لوگ ہیں میں کہتی ہوں ہم اپنے معاشرے کے کمزور لوگوں کے ساتھ اچھے بھائیوں نہیں ہو سکتے ابھی میں نے نوٹس کیا ہے ہم نے کیوں بنایا ہوا ہے میں نے ایک چیز نوٹس کیا ہے کہ جو نینے لوگ ابھی آ رہے ہیں داروں میں وہ بہت اچھے آ رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور دین کی ان کے پاس تعلیم ہیں بہت اچھے ہیں جیسے میں نے آپ کو ابھی منشن کیا دیپٹی کمیشنر صاحب سے یہ اسسٹن کمیشنر ہیں لیکن ابھی جو ہمارا پلیس کا جو ہے وہاں پہ ابھی میری جو ڈیلنگ ہو رہی ہے وہ بہت ہی خراب اور بہت ہی بری میں ابھی اس کے بارے میں اس میں بات کر رہی ہوں کہ اس کی چینجنگز ہم نے کرنی ہے اور اس کی شکایت وغیرہ بھی کی ہے میں نے کیونکہ یہ ہم سب کو جب ہم پاکستان آتے ہیں ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ملنی جانا چاہئے ہمیں جو ہمارے پاس کالٹیز ہیں یا ہم نے جو لرن کیا ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے یہاں پہ لیکن میں نے دھوکا ہے کہ وہاں سے لوگ آکے وہ بھی ان لوگوں کے جیسے ہی ہو جاتے ہیں ہاں نہیں یہ جیسے آپ نے پائنٹ ہیا ہے استعمال کیا ہے نا کہ جن لوگوں کے پاس دنیا اور دین کی تعلیم ہے ہاں دنیا کی تعلیم کو خوبصورت کون بناتا ہے کون سی چیز بناتی ہے وہ دین ہے جس کے اندر دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین آجاتا ہے تو اس میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ جب ہمیں صرف دنیا کی تعلیم لی ہوئی ہے یہ نہیں کہ دنیا کی تعلیم ہمیں انسانی بناتی وہ انسان بناتی ضرور ہے جالت سے نکالتی ہے لیکن اس کو خوبصورت دین بناتا ہے جب ہمیں جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں یہی آکے کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم مل کے اس پہ ظلم کرتے ہیں یہ نہیں کہ اس کا ظلم کو روکیں ہمیں یہ چیز بہت کرنی ہے یہ ہمارا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مکہ کے میں جب تبلیغ کی دعوت دی تو وہاں کے ظلم کو ان کا ظلم نہیں روکا ان کو کتنی افریں دی گئی تھی کہ آپ کو اگر خوبصورت کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے کوئی آپ کو بیماری ہے تو ہم ٹریٹمنٹ کرائیں گے کوئی آپ کو دنیا کا خزانہ چاہیے تو ہم وہ بھی دیں گے انہیں نے افر نہیں وہ کی تھی ان کا فوکس تھا کہ میں دین کا تعلیم دینے آیا ہوں اور دین کا میسیج پہنچاؤں تو انہوں نے اپنے فوکس پہ جو ان کا تھا کام ڈوٹی ذمہ داری اس پہ فوکس کیا ہے تو ہماری اس کے بعد نبیوں کے بعد آج کس کی ذمہ داری ہے جو آج آپ نے پڑھا آخرین جو لوگ ہیں جی تو وہ ہم ہیں ہمارا یہ جو نبی کا پیغام ہے وہ ہم لے کے چل رہے ہیں تو ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جہاں میں کوئی افر ملتی ہے تو اس افر کو وہ تو دنیا کا تھوڑی دیر کا فائدہ ہے قرآن پاک میں کتنی دیر آیا ہے کہ وہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے کیونکہ دنیا کے زندگی ہی تھوڑی ہے جیسے اس دن پہ آپ نے ماشاءاللہ یہ شیئر کیا تھا کہ رمضان ہمارا میمانی یا ہم رمضان کے میمان ہیں تو ہمارے اسی طرح دیکھنا چاہیے کہ یہ بعض لوگ رمضان میں داخل ہو کے بھی آخر تک نہیں پہنچ دے بعض لوگ رمضان سے ایک دن پہلے فوت ہو چکے ہیں رمضان تک نہیں پہنچ سکے تو یہ چیز ہے کہ ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیجا ہے تو اس مقصد کو لے کے چلنا چاہیے وہ ہمارا رب اور حاج عمرہ بھیج جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگے کہ وہاں کوئی ایسا لباس نہیں ہے سب ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں اور دنیا سے بھی جب ہم جاتے ہیں تو ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ فرق بتاتے ہیں کہ آپ میں کوئی فرق نہیں ہے آپ سب ایک جیسے ہی انسان ہیں تو جب ہمارے پاس کوئی ایسا طبقہ آتا ہے جو ہمارے سے کم ہے علم میں یا کئی بھی کسی چیز میں تو ہمیں اس کو اسی طرح عزت دینے چاہیے جس طرح ہم دوسروں کو دیتے ہیں صحیح بات ہے پھر دین کا کام جو ہے تو یہ آسان اس وقت تو ہوتا ہے کوئی بھی کام دین کا ہوئی یا دنیا کا اس کو جب ہم تھوڑا تھوڑا اور آہستہ آہستہ اور مسلسل کرتے ہیں جی ٹھیک ہے وہی کام میں فائدہ دیتا ہے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا یہ کرتے ہیں نہیں آتی خوبصورتی اسی کام میں آتی ہے جو مسلسل ہو اور تھوڑا تھوڑا ہو اور اس میں جو ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام شروع کریں تو نبی کا جو طریقہ تھا کہ وہ استحاہ کرتے تھے مشورہ کرتے تھے اللہ سے پھر صدقہ کرتے تھے پھر اس کام کو جب ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ ڈال لے کہ یہ کام آپ کے لئے بہتر ہے تو اس کو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کرنا ہے اور مسلسل کرتے رہنا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگی کہ جو کام ہم مسلسل کرتے ہیں تو اس میں بہتری آنے لگتی ہے بے شک بے شک تو یہ بہت مطلب یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس سے بھر پور ہم نے فائدہ اٹھانا ہے کوئی وقتیاں ہو جاتی ہیں ہم انسان ہیں لیکن ہم اس وقت جہنم کے دروازے بند جنت کے دروازے کھلے ایک قسم کی ہمارے لئے نیکیوں کو گھٹے کرنے کے لئے سیل لگی ہوئی ہے اللہ نے ہمیں اب جو بھی ہر وقت جو ہے اللہ کے ذکر میں کوئی بھی کام بھی کریں تو اس میں دیکھیں کہ اللہ کی جزا کیا ہے ابھی میں بات دیکھیں تھوڑے تھوڑے جو دس دیکھے کرنا تھا تو اس میں اتنا چپ دیا ہوا ہے اور اپنے ذکروں سے اپنی زبان کو تر رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا بھی کہا اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی استقامت دے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دے یہ سارے کاموں کے لئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ کی مدد کے انسواہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور جو بھی کام ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے یا دین کی بلائی تو اس کا ساتھ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیتا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دین کی بلائی بھی کرتا ہے صحیح بلکل صحیح تو ہمیں بولانی چاہیے میں ابھی بات کچھ کر رہی تھی میرے ذہن سے نکل گئی کوئی بات نہیں ہے آپ کے بات کیجئے کوئی آئی تھی میرے بات ذہن میں تو جو ہی کہ قرآن کے بارے میں تھا کہ قرآن جو ہے وہ ہماری زندگی کی صبح شروعات اس سے ہونی چاہیے اور رات اس پہ ختم ہونی چاہیے جب سوئے تو جیسے گورے آپ دیکھتے ہوں گے یہ جو لوگ کام پہ جاتے ہیں ٹرینوں پہ جاتے ہیں یہ تو یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے ایک بک رکھی ہوتی ہے اور راستے میں اپنا وقت نہیں زیادہ کرتے ہیں ریڈنگ کی ایک عادت ڈالی ہوتی ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور ہم راستے میں اپنی ریڈنگ کریں گے اور رات کو بھی ان کی بیٹ ٹائم سٹوری ہوتی ہے قرآن ہمارے ساتھ اس طرح اٹیچ ہونا چاہیے کہ ہر وقت صبح اور رات کو آخری بات بھی قرآن کی شروعات بھی قرآن سے یہ ہے اور قرآن کو واقعہ جیسے آپ نے کہا کہ قرآن کو ہم اپنا ساتھ ہی بنا لیں جیسے کہ وہ ہر وقت ہمارے پاس وہ دیکھوا کہ آپ اگر کہیں کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں گاڑی میں ہیں یا آپ ہیں بسٹاپ پہ ہیں یا کہیں بھی تو وہاں آپ قرآن پاک کو کھول کے اس کو اگر جب ہم جس چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس کو ہم ہر وقت ساتھ رکھتے ہیں دیکھو آج فون ہی ہے ٹھیک ہے قرآن پاک نہیں ہے اگر آپ ساتھ رکھ سکتے تو فون میں آپ کتنا جیسے ہم نے سورت کاحف میں دیکھا تھا کہ ذل کرنین کے پاک جو اسباب تھے نوازہ ہے کہ ہم کتنی لوگوں تک میسیج پنچا سکتے ہیں اپنا اور خود اس سے جو فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم دیکھو اگر کوئی میسیج آتے ہیں ورسپ پہ تو کتنے گھنٹیں ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں وہاں اس کو ڈیلیٹ کرنا اس کو پننا اس کو دیکھنا تو وہی ٹائم اگر آپ کسی ایسی چیز پہ لگائیں قرآن کے ساتھ جوڑیں ہمیں ٹائم کا جس بھی کو پوچھو کہ جب بھی ہم دین کی دعوت دیتے ہیں یا کچھ بولاتے ہیں کلاس ہوئے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو اگر ہاں ایک اول آ جاتی ہے تو ہم اس پہ دیکھو کہ آدھا گھنٹہ گھنٹہ ہم ضائع کر لیتے ہیں وہ جو ضائع ہو جاتا اس کی پوچھ ہوئے گی ہمارے سے ٹائم کی کہ ہم یہ ٹائم کہاں لگا کے آئے ہیں جب تک کہ ہم اپنی عمر کا اور جوانی کا نہیں بتائیں گے دیکھو پانچ جو سوال ہوں گے تو وہاں سے ایک قدم بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے تو یہ جو ہے کہ ہم تھوڑی دیرے اور پھر یہ سوچنا چاہئے کہ یہ دیکھو یہ جن چیزوں سے ہم گزر رہے ہیں یا پاس بیٹھے ہوئے یہ سب چیزیں ہم گواہ بنا رہے ہیں اپنی اور اگر وہاں بیٹھ کے ہم اگر برائی کوئی کر رہے ہیں تو وہ بھی ہماری گواہی بن رہی ہے اور اگر ہم کوئی اچھا ہی کر رہے ہیں تو وہ بھی گواہی بن رہی ہے تو جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھیں کہ ہمارے اوپر دیکھو لکھنے والے لکھ رہے ہیں ہمیں دیکھنے والا اللہ دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں جب یہ ہمارے اندر آ جائے گا کہ کوئی ہماری حرکت لکھ رہا ہے اور جو کوئی ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں ہر وقت یہ کھٹکا ہوگا کہ ہم یہ برائیوں کی طرف نہ جائیں برائیوں کی طرف اس وقت ہی جاتے ہیں جب ہم لا پرواہ جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں چیک نہیں کر رہا ہمیں صحیح ہے اب دیکھو کہ جب ریڈ لائن ہوتی ہے لائٹ ہوتی ہے تو وہاں سے آپ گزرتے نہیں ہیں کیوں رک جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے ابھی ہم نا سائمہ باجی اجازت لیں گے کیونکہ ہمارا وقت ہو گیا ہے ختم تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم سورہ جمعہ کو کنٹینیو کریں گے اور آپ سب سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اور بہت بہت شکریہ سائمہ باجی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تھی ہماری سسٹر سائمہ اللہ ان کو خوش رکھے انہوں نے بھی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اگر آپ لوگوں کو کوئی مشکل لگی وہ تھوڑی سی انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم ہو جاتا ہے تو پلیز ضرور ہمیں معاف کیجئے گا اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا آپ کے طرف لے کے آئیں پروگرام تو ہماری طرف سے بھی خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا اعلام ہے احسان ہے رمزان اللہ کی رحمت کی داستان ہے رمزان اللہ کا اعلام ہے احسان ہے رمزان اللہ کی رحمت کی داستان ہے رمزان رب کی رضا کی ہو جو طلب تم میں کسی کو آ جاؤ در پہ اس کے قدر دان ہے رمزان آ جاؤ اس کے در پہ قدر دان ہے رمزان من صاما رمضانا ایمانا و احتسابا اللہ کا اعلام ہے احسان ہے رمزان اللہ کی رحمت کی داستان ہے رمزان اب خواہشوں کو چھوڑ دو رب کو مناؤنا حمد خدا کرو ہمیں ناتے سناونا آ جاؤ لوٹ کر سبھی سیاں کو چھوڑ دو بخشش ملے گی رب کی یہ رضوان ہے رمزان اللہ کا اعلام ہے احسان ہے رمزان اللہ کی رحمت کی داستان ہے رمزان اللہ کا اعلام ہے احسان ہے رمزان اللہ کا اعلام ہے رمزان اللہ کا اعلام ہے رمزان برکات کی برستی ہیں کیا کیا نوازشیں رحمت کی آسمان سے اترتی ہیں برشیں رحمت کی آسمان سے اترتی ہیں برشیں دن جن برس رہی ہے نعمتوں کی چار سو آلم پہ ہے جگہ تیرا فیضان ہے رمزان اللہ کا اعلام ہے احسان ہے رمزان اللہ کی رحمت کی داستان ہے رمزان ماہِ رمزان پیارا رمزان ماہِ قرآن نا رمضان آ جاؤ آ جاؤ مرسیدوں میں تلاوت کے بستے رخ موڑ لو ابھی تو عبادت کے بستے رخ موڑ لو ابھی تو عبادت کے بستے نیکی کا مہینہ ہے جو چاہو سمیٹ لو پھر ہم سے نکل جائے نہ مہمان ہے رمضان پھر ہم سے نکل جائے نہ مہمان ہے رمضان اللہ کا انعام ہے احسان ہے رمضان اللہ کی رحمر کی داستان ہے رمضان اللہ کا انعام ہے احسان ہے رمضان اللہ کی رحمر کی داستان ہے رمضان روزیں رکھوں گا میں بھی تلاوت کروں گا میں روزیں رکھوں گا میں بھی تلاوت کروں گا میں اذکار تراوی ہو عبادت کروں گا میں کاتب ملا یہ ماہ میں رب کو مناؤں گا رب کو مناؤں گا میں جانتا ہوں کتنا مہربان ہے رمضان اللہ کا انعام ہے احسان ہے رمضان اللہ کی رحمر کی داستان ہے رمضان من صاما رمضانا ایمانا وا احتسابا خفر لہو ما تقدم من ذنبی پھر ہم سے نکل جائے نہ مہمان ہے رمضان اللہ کا انعام ہے احسان ہے رمضان اللہ کی رحمر کی داستان ہے رمضان اللہ کا انعام ہے احسان ہے رمضان اللہ کی رحمر کی داستان ہے رمضان روزیں رکھوں گا میں بھی تلاوت کروں گا